موسیقی اسلام علیکم پاکستان کی پچیدہ سیاسی صورتحال پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ کے سینئر رہنما میا جاویر لطیب صاحب میا جاویر لطیب صاحب کیسے آپ اللہ کا شکر آپ ٹھیک ہے سر سب سے پہلے تو یہ بتائی گا کہ ایک طرف تو طریقین صاف کا ایک نیریٹیو چلتا آ رہا ہے کہ مسلم لگنون کی سرپرستی یا سہولتکاری اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے لیکن آٹھ فروری کے بعد ایک بیانیاں آپ نے بنایا کہ دھوکہ تو میا نواشیب صاحب کے ساتھ ہوا اور سہولتکاری تو ان کی کی جا رہی ہے تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ دیکھیں بدقسمتی یہ ہے کہ کسی ادھارے کو بھی کسی کی سرپرستی کا حق حاصل نہیں ہے وہ میں ہوں یا آپ ہوں اور جب دوزار اٹھارہ ہو یا اس سے پہلے کے الیکشن ہو جب جب بھی مداخلت ہوئی ہے قوم کو ریاست کو کوئی فائدہ نہیں ہوا نہ ان انتخابات کا اور نہ اس حمایت کا بلکہ بلکہ پالیسی سازوں کے مطلق یا جو سٹیک ہولڈر ہیں ان کے مطلق عوام کے اندر غم و غصہ بڑھتا جا رہا ہے اور یہ بدقسمتی سے جنرل پاشا کے زمانے میں انتشار قوم کے اندر جو پیدا کیا گیا اپنی ضرورت کے تحت وہ آئی تک ختم ہونے کا نام نہیں لی رہا بلکہ بڑھ رہا ہے وہ انتشار اور اس سے میری ریاست کمزور ہو رہی ہے اس سے میرے ریاستی ادارے کمزور ہو رہے ہیں اس سے میرے ریاستی اداروں پہ انگلیاں اٹھ رہی ہیں سو جو اب آپ بات کر رہے ہیں یہ سہولت کاری میں سمجھتا ہوں کہ آئی تک ختم نہیں ہوئی نو دس مئی کیا واقعہ کرنے والوں کے لیے اور یہ بات میں جب اٹھارہ ماہ کی حکومت تھی اس وقت بھی کہتا تھا تو لوگ کہتے تھے وہ دیکھو جی حکومت ہے جنہیں گلامی وہی کری جا رہے نے میں کیبنٹ میمبر ہونے کے باوجود یہ بات اس وقت کہتا تھا جو دیکھ رہا تھا اور پھر وہ سہولت کاری نو دس مئی کو نظر آئی آج بھی جو سہولت کاری ان کو میسر ہے وہ دراصل پاکستان جب جب ترقی کرنے کی منازل تیہ کرنے کے لیے اس روٹ پر اس منزل کی طرف بڑھتا ہے تو پاکستان کو پاکستان محالف قوتیں اور یہاں پسند نا پسند کی بنیاد پہ جو قوتیں یا جو لوگ ہوتے ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں نواز شریف کا قصور آپ کی جتنی عمر ہے اس سے بڑا قصور اس کا ہے جب 98 میں پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا ناقابل معافی جرم بن گیا وہ چلتے چلتے جب وہ سی پیک دیکھے گیا پاکستان کو وہ ایسا جرم بن گیا کہ ابھی تک وہ جرم کی سزا ختم ہونے کا نامی نہیں لے رہی اور پھر آپ دیکھیں کہ اگر تو یہ ریاست کے مفاد میں نہیں تھا نواز شریف کے سیاسی مفاد میں تھا نواز شریف کا ذاتی کوئی مفاد تھا جس طرح موٹر ویز کا لوگ ہمارے محالفین ذکر کیا کرتے تھے کہ یہ تو نواز شریف کا سیاسی فائدہ ہے بعض کم فہم کم اکل لوگ تو یہ بھی محالف کہا کرتے تھے کہ یہ اس نے اسلام آباد جانے کے لیے اپنے لیے روٹ بنایا مختلف قسم کی باتیں ہوتی رہیں مگر آج پھر میں اس بات کو دھورا رہا ہوں کہ سی پیک پاکستان کے اندر ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے جس کی سزا نواز شریف نے بھوکتی اور آج کی موجودہ حکومت بھی جب ختم کرنے کا فیصلہ ہوا خدا نہ کرے تو پھر بھی اس کا وجہ جو مین بنے گی وہ سی پیک پہ کام تیزی سے کرنا بنے گا اور یہ چیزیں جو ہیں ہم دیکھ نہیں رہے بلکہ ہم اس سلوگن کو جس سے سیاسی فائدہ ہوتا ہو اس چیز کو ہائلائٹ کر رہے ہیں جس کا مجھے میری جماعت کو میری ذات کو فائدہ ہو وہ کوئی سی جماعت سے بھی تعلق رکھنے والا کوئی شخص ہو تو میں یہ کہوں گا کہ دوزار چوبیس کا آٹھ فروری کا جو نتیجہ بنایا گیا اس سے پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا قوم کو کوئی فائدہ نہیں ہوا اس سسٹم پہ انگلیاں اور اٹھی ہیں اس سسٹم پہ لوگوں کا اعتماد اٹھ رہا ہے اور جیسے جیسے یہ اعتماد اٹھتا جائے گا اس سے اس سسٹم سے نہ سسٹم یہ رہ جائے گا اور نہ ہی خدا نہ خاصتہ جتنی کمزور کر دی گئی ہے پھر پاکستان محالف قوتیں اس پر یلغار کریں گی اور اس سے میرے جیسے آپ جیسے جو پاکستانی ہیں وہ کڑتے مر جائیں گے کہ یہ ہمارے ہوتے ہو کیا گیا اس لیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ بھلے آپ پارلیمانی کمیشن بنائیں بھلے آپ عدالتی کمیشن بنائیں مگر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو میں کہوں وہ ٹھیک ہے جو حقائق آپ بیان کر رہے ہیں وہ غلط ہے کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں بھئی اگر آپ نے آٹھ فروری کے حوالے سے کوئی کمیشن بنانا ہے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے میرے دو ہلکوں سے شروع کر لو اینے ایک سو چودہ اور اینے ایک سو پندرہ کا آپ فرانزک کرا لو آپ جو کونٹر فائل ہے بیلٹ کی اس کو آپ چیک کر لو آپ چیک کرو آپ کو پتا چل جائے گا کہ پورے پاکستان میں ہوا کیا ہے ٹھیک سر بہت سارے مباسرین کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ نے یہ بیانی ہے اس لیے بنایا کیونکہ لنڈن پلان پر پوری ترہ عمل درامت نہیں ہوا کیونکہ جس لنڈن پلان کے تحت نوازشیب صاحب کو واپس بلوایا گیا فل پروٹوکول کے ساتھ اور ایک پورا سٹیٹس پرائم منسٹر کا ان کو دلوایا گیا جو کہ الیکشن کے بعد ان کو پرائم منسٹر بنوانا تھا لیکن نہیں بنوایا گیا بجائے اس کے پوری ٹیم کو ان کی مائنس کر دیا گیا تو یہ بیانیاں آپ نے اس لیے بنایا کیا اس میں کوئی سچائی ہے دیکھیں آپ کے سوال میں اگر سچائی ہے تو آپ جواب دے دیں وہ اس لیے کہ چھے محترم قابل عزت ججز نے ایک خط لکھا ہے ابھی ری سینجی آپ یہ دیکھیں کہ آج یہ لکھ رہے ہیں معزز جج سہبان جو ہیں تو جب جسٹس شوکر صدیقی رولہ ڈال رہے تھے اور ان کو ہی کٹیرے میں کھڑا کر لیا گیا تھا نوکری سے فارق کر لیا گیا تھا اگر اس وقت اس کی آواز کو سن کے انویسٹیگیشن کروا لی جاتی تو آج ان چھے ججز کو یہ خط لکھنے کی ضرورت پیش نہ آتی اسی طرح جب آپ لندن پلان جو آپ ذکر کر رہے ہو ایک ذکر ہم بھی کیا کرتے تھے جب دو کزن نے ڈی چوک میں دھرنا دیا تھا اور اس کو کہہ رہے تھے لوگ اس وقت کے وہ شیخ رشید ہوں یا گجرات کے چودری سہبان ہوں کہ ہم نے اس میں حصہ ڈالا اگر اس وقت ادارے انویسٹیگیٹ کروا لیتے کہ سی پیک آپ لے کے آ رہے تھے اور دوسری طرف دھرنے دیا جا رہے تھے ان کو جو سہولتکاری جو فیزلیٹیٹ کیا جا رہا تھا اگر اس کو انویسٹیگیٹ کروا لیا جاتا تو آج آپ کو یہ سوال کرنے کی ضرور پیش نہ آتی اور آج بھی میں یہ کہوں گا کہ اگر آج بھی نواز شریف کے آنے سے لے کر آج تک اس کے کیسز بری ہونے سے آج تک کے چیزوں کو دیکھ لیں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ پلان کون بناتا ہے اور کون توڑتا ہے اور کون یہ منصوبہ سازی کرتا ہے اور ہم تو منصوبہ بندی کرتے ہیں ریاست کو آگے بڑھانے کے لیے ریاست کی ترقی کے لیے اور میں نے مثال دیا آپ کو کہ کیا نواز شریف نے ایٹمی قوت پاکستان کو بنایا تھا اپنے لیے کیا نواز شریف نے سی پیک دیا تھا پاکستان کو اپنے لیے کیا نواز شریف نے پاکستان کے اندھیرے دور کیے اپنے لیے کیا نواز شریف نے پاکستان سے دہشتگردی کا خاتمہ کیا اپنے لیے کیا نواز شریف نے پاکستان کی معیشت کو سنبھالا دیا اپنے لیے مگر اس کے بدلے اس کو کیا ملا یہ ضرور سوال کیا کریں سر آپ نے بڑا تفصیلی اس کو بیان کیا لیکن اگر دیکھا جائے تو وزارت عظمہ بھی نواز شریف صاحب کے گھر میں ہیں چیف منسٹری پنجاب کی بھی نواز شریف صاحب کے گھر میں ہیں اور ڈٹ کے حکومت بھی کی جا رہی ہے تو پھر آپ کا یہ اختلاف بنتا نہیں ہے یہ تو پھر وہ پنجابی کی مثال ہے کہ مطلب اتھو تو کھائی جاؤ ویچو رولا پائی جاؤ چا دیکھیں بات یہ ہے کہ ڈٹ کے حکومت کرنا اور چیز ہے اور ملک کو گرداب سے نکالنا ایک مختلف چیز ہے دیکھیں یہ حکومت نہ اٹھارہ ماہ کی حکومت لینے کی ہم حاکمے تھے اور نہ آج لینے کی حاکمے ہیں اور اس میں آج کے پرائیم مینسٹر بھی شامل ہیں اس حکومت کو نہ لینے بجا میں بتا رہا ہوں سر ایک ڈپٹی کمیشنر کی پریس کانفرنس کے بعد فوراً آپ نے حکومت لی لی میں وہی عرض کرنے لگا ہوں کہ دیکھیں اگر آج کا جو ایک منصوبہ بندی سے نتیجہ بنایا گیا تھا اس میں کسی طور پر بھی مرکز میں کسی ایک جماعت کو اکثریت حاصل نہیں تھی اور ہمیں تو بالکل نہیں تھی ہمیں کسی طور پر بھی حکومت لینے کا نہ شوق تھا نہ لینی چاہیے تھی اور جو شباشیف نے خود کو پیش کیا کس وقت کیا جب کوئی لینے کے لیے تیار نہیں تھا اس چیلنج کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا یہاں تک کہ جس دن مسلم لیگ کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ آیا آٹھ فروری کے انتخابات کے بعد کہ ہم مرکز میں حکومت نہیں بنائیں گے جی آپ نے کونی بڑا اور اس میں میں بھی شامل ہم نے کہا کہ ہم پنجاب میں اکثریت ہے وہاں بنائیں گے مرکز میں ہمارے پاس اکثریت نہیں ہے ہم حکومت نہیں بنائیں گے تو اگلے دن عمران خان صاحب کا اور پپلز پارٹی کا سٹیٹمنٹ آ گیا کہ ہم حکومت نہیں بنانا چاہتے پھر آپ نے اگر اس سسٹم کو بچانا تھا اگر آپ نے آئی ایم ایف کے ساتھ مہاہدہ کرنا تھا اگر آپ نے دنیا کے مالیاتی ادھاروں سے پاکستان کو گرداب سے نکالنا تھا تو کسی ایک کو تو بھائی چیلنج قبول کرنا پڑنا تھا یہ چیلنج جو شباز شریف نے قبول کیا خدا کرے اس میں وہ کامیاب ہو جائیں مگر جو مانگے تانگے کی سواریاں کٹھی کر کے حکومت بنائی گئی ہے میرے خدشات خدا کرے غلط ثابت ہوں کیونکہ ریاست کا اس میں مفاد ہے مگر مجھے لگتا نہیں ہے کہ اس میں کامیابی ہوگی ٹھیک سر چھے جزز ہائی کورٹ کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھے جزز نے سپریم جیوڈیشل کانسل کو خط لکھا ایگزیکٹیو اور اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کے اوپر اور اس کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان نے وہ معاملہ ایگزیکٹیو کے پاس بیج دیا اور ایگزیکٹیو نے ایک ڈکنی کمیشن بنانے کا اعلان کر کے اس معاملے کو کونے میں پھینک دیا تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ معاملہ چیف جسٹس صاحب کو خود ٹیک اپ کرنا چاہیے تھا کیونکہ یہ جیوڈیشلی کے اپنے اندر کے معاملات تھے دیکھیں اس میں دو فریق ہیں ایک فریق ہے جیوڈیشلی اور دوسرا فریق ہے جن پہ الزام ہے جو ایگزیکٹیو ہے یہ تو کہیں فریق ہے ہی نہیں ایگزیکٹیو نے تو اپنی خدمات پیش کی ایک فریق کو کہ ہم جو کر سکتے ہیں ہم حاضر ہیں اب آجیں جب دو فریق اس کمیشن پہ راضی ہیں تو کسی دوسرے کو تو سوال کرنے کا جواز نہیں بنتا مگر کہہ چکے ہیں اس حکومت کے پاس تو اپنے وزیر لگانے کی نہیں نہیں یہ الگ بات ہے میں اب اس پہ بھی آجاتا ہوں پہلے مجھے یہ جواب دینے دیں کمیشن کا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کمیشن نہیں ہیں پی ٹی آئی کے لوگ آپ فریق سوری آپ فریق نہیں ہیں اس میں جو دو فریقوں کے درمیان آپ کون ہوتے ہیں کہ اس کمیشن کو کہیں کہ میں قبول نہیں کرتا جبکہ دو فریق قبول کر رہے ہیں جو دو فریق ہیں اب آج ہیں کہ بھائی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ فیصلوں کو بھی دیکھا جائے جس طرح عمران خان صاحب فرمایا کرتے تھے جسٹس شوکر صدیقی صاحب نے جب بات کی تھی اس وقت یا اس وقت کی اگزیکٹیو جو بات کیا کرتی تھی یا انٹیلیجنس ادارے جو اس وقت بات کیا کرتے تھے یہاں تک آپ کو یاد ہوگا جب فیضاباد دھرنے کی ججمنٹ آئی تو اس ججمنٹ پہ ریفرنس کس نے فائل کیا تھا عمران خان ہے صحیح کیا اس ججمنٹ اگر اس پہ ریفرنس فائل نہ کرتے تو شاید آج چھے ججز کو خط لکھنے کی ضرورت پیش نہ آتی تو پھر آپ نے غلطی غلطی نہیں آغاز کیا برائی کا یا زیادتی کا تو عمران خانے تو زیادتی کا آغاز بھی آپ کر رہے ہیں اور مظلوم بھی آپ خود کو شو کر رہے ہیں یا آج جن کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے جو خط لکھ رہے ہیں بقول ان کے یہ تو کل انویسٹیکیشن میں چیزیں سامنے آئیں گی مگر اس وقت بولنا چاہیے تھا آپ ریفرنس کیوں انہیں ججنز کے خلاف بول رہے ہیں اور آج کیوں اس کو قبول کر رہے ہیں یہ نہیں ہوتا دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں کیا جسٹس شوک قاضی فائز عصہ صاحب نے جو ججمنٹ دی تھی اس ججمنٹ کو کوئی جو ٹھلا سکا ہے نہیں انہوں نے ٹھیک دی تھی اور کیا انصاف دینے والا سینئر موس شخص جو ہے وہ اپنے لیے انصاف کس طرح مانگتا رہا یہ آج جو باتیں کر رہے ہیں یہی تو سارا ریفرنس فائل کرنے والے لوگ تھے اس وقت بات کرتے اور کیا آج جو چھ ججز شکایت کر رہے ہیں اس میں اگر آج کی اگزیکٹیو جو ہے وہ شامل ہو اس طرح کی اس وقت کی اگزیکٹیو کی طرح تو یہ قصور ہو رہا رہے ہیں سب سے پہلے ان کو سزا ملنی چاہیے اور اگر یہ نہیں ہیں اور اگر یہ نہیں ہیں جو آج تک نظر نہیں آ رہا شکایت ان کو کسی اور سے ہے وہ بھی چیزیں سامنے آ جائیں گی تو پھر کیا اس وقت کی اگزیکٹیو جو سارا کچھ کر رہی تھی ان کو سزا ملنی چاہیے یا نہیں ملنی چاہیے ملنی چاہیے سار پی ٹی آئی کے وقلہ اور کچھ متعدد وقلہ تنظیموں کی طرف سے یہ بیانی آئے کہ یہ تو ایسے ہی ہے کہ منصف نے ملزم کے ساتھ ملاقات کی اور ملزم نے مدعی کو کٹیرے میں کھڑا کر دیا تو اگر آپ اگزیکٹیو جس کے خلاف وہ کہتے ہیں کہ یہ چارڈ شیٹ ہی ان کے خلاف ہے تو اس نہیں کہ انہیں اگر یہ کمیشن بنا کر تو یہ فیصلہ کروانا ہے تو پھر تو انصاف کا تو کیا بنے گا میرے بھائی اس طرح نہیں ہے آپ کہتے ہیں وقلہ تنظیمیں وقلہ تو بہت ہوتے ہیں مگر ان کی نمائندہ جو ہوتی ہے تنظیم اس کو ہی ہمیشہ انگیج کیا جاتا ہے یا اسی سے بات کی جاتی ہے اور پھر اسی سے یہ اخص کیا جاتا ہے کہ وقلہ کی نمائندگی کرنے والے کیا کہہ رہے ہیں آپ دیکھیں سپریم کورٹ بار وہ کیا کہہ رہی ہے اور جو ان کے دیدکر فورم ہیں وہ پنجاب بار کانسلو خیبر پختونخوا بار کانسلو سیند بار کانسلو بلوچستان بار کانسلو کیونکہ ان کے سر جتنے بھی نمائندے ہیں وہ مسلم لیگ نون کے پرو امائد سے آئے ہیں میں خود ایک وکیل ہوں اس لیے میری بات سنیں ایک سکت ان کو بوٹ دیا دیکھ یا وہاں بھی کوئی رولہ ہے آٹھ فروری والا نہیں نہیں وہ منتخب ہو گیا منتخب ہو گیا بھائی جب ایک بندہ منتخب ہو جاتا ہے اور وہ بھی صحیح منتخب ہو جاتا ہے تو پھر اختیار آپ اس کو دے رہے ہیں ٹھیک پھر آپ اتراز نہیں کر سکتے کہ وہ اس لیے بات کر رہے ہیں کہ ان کا تعلق فلانسے ہے کیا جو دیگر پی ٹی آئی کے بکلہ سہبان ہے میں بڑا اترام کرتا ہوں حامد خان صاحب کا ہمیشہ انہوں نے قانون آئین کی بات کی ہے یہ کیس کس نے لڑا ہے حامد خان نے شاکر صدیقی والا کیا میں اس لیے کہوں کہ شاکر صدیقی والا کیس جو ہے وہ حامد خان لڑ رہے تھے لہذا میں خلاف ہوں جسٹس چیف جسٹس جو ہیں قاضی فائز عیسی صاحب ان کا کیس کون لڑ رہا تھا حامد خان صاحب لڑ رہے تھے اور کیا میں اس لیے محال فرق پہ کھڑا ہو جاؤں کیونکہ حامد خان مجھے نظر آ رہے ہیں یہ نہیں ہوتا آپ دیکھیں یہ نہ دیکھیں کیے کون رہا ہے یہ دیکھیں کیے کیا رہا ہے کیونکہ انہوں نے بات کی ہے اور صحیح ایک اصول کی بات کی ہے میں کہوں گا کہ حامد خان ہمیشہ ایک اصول کی بات کرتے ہیں میں عزت کرتا ہوں ان کی سر جسٹس آمیر فاروق کے اوپر کافی ساری باتیں ہو رہی ہیں کہ کیوں نہیں انہوں نے خود ایکشن دیا جبکہ متعدد بار ان کے ماتایت ججز ان سے بار بار شکایت کرتے رہے کہ ہمارے پر پریشر ہے یا یہ جو کچھ بھی اس میں لکھا گیا خط میں یہ متعدد بار ان کو بتایا گیا لیکن انہوں نے بنے ہیں یا باتیں ہوئی ہیں اس پہ تو ازادی آپ کو بھی ہے اسوال کرنے کی اور مجھے بات کرنے کی ازادی ہے مجھے یہ بتائیں کہاں کا انصاف تھا کہ ایک لور کورٹ پہ آپ سپریم کورٹ کا جج جو ہے منیٹرنگ بٹھا دیں اور پھر کہیں انصاف کے تقاضے پورے ہوئے ہیں یہی جج سہبان جو جسٹس شوکر صدیقی صاحب کو تو پہلے لے نا انہوں نے کیا اس وقت کے چیف جسٹس جو تھے ان کو اپروچ نہیں کیا کیا انہوں نے یہ باتیں نہیں کہیں اور کیا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرے گھر کون سے جنرل صاحب آئے فیصلے میں کسی ایک کے مطلق فیصلہ کرنے والے یا کروانے والوں کے مطلق کوئی ایک جملہ لکھا گیا کیا یہ اچھا ہوتا کہ اس وقت لکھا جاتا میں تو ڈیمانڈ ہی نہیں کر رہا کہ نواز شریف مگر سات سال بعد اور جو فیصلہ کروانے اور کرنے والے تھے ان کے مطلق ایک لفظ نہیں لکھا گیا آج چتالیس سال بعد فیصلہ آتا ہے کہ جناب ذلوفکار علی بھٹو کے ساتھ نائنصافی ہوئی ہے کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ اس وقت کے آپ فیصلہ لکھنے اور لکھوانے والوں کے مطلق بھی کچھ کہہ دیتے جب میں یہ بات کرتا ہوں تو کہتے ہیں کہ جناب کرنے والے تو زندہ ہیں ان کے مطلق تو کچھ لکھیں سر میں اسی جگہ واپس آوں گا کہ آپ کا موقف ہی رہا ہے کہ اس حکومت کے پاس اتنا بھی اختیار نہیں ہے کہ اپنے وزیر خود سے لگا سکیں تو آپ کو لگتا ہے یہ جو کمیشن میاں صاحب نے بنایا ہوگا یہ بالکل فری این فیر اور یہ کچھ کر پائے گا بھئی اس سے پہلے جو کمیشن شباشی ابھی آپ خود بتا رہے ہیں کہ پہلے بھی فیصلوں میں ان کا نام تک نہیں لیا جا سکتا میں یہی کہنے لگا ہوں کہ اس سے پہلے اپٹ آباد کمیشن بنا اس سے بہت اور بڑے کمیشن بنے کسی کی رپورٹ آپ نے دیکھی ہے کسی پہ عمل ہوتا دیکھا ہے آپ نے ہاں ایک کمیشن بنا تھا دو ہزار تیرہ کے انتخابات میں جو پاکستان کی ہسٹری میں آج تک الیکشن پہ عدالتی کمیشن نہیں بنا اور وہ بھی حاضر سروس اس پہ کمیشن بنوایا تھا کس نے کس کی خواہش پہ عمران کی خواہش تھی اور بنانے والے نواز شریف تھے کیا اس کمیشن کی رپورٹ پہ عمران خان نے عمل کیا تھا نہیں کیا تھا مگر بات کر رہے ہیں خدا کرے کہ جو ہم بات کرتے ہیں خود اس پہ عمل بھی کریں اس کمیشن اور بڑا ایک ایسی شخصیت کا نام لیا گیا ہے جو اپ رائٹ ہیں ایک اچھا ان کا وقت گزرا ہے جوڈیشی میں اچھا ایک نام ہے تو میرا خیال ہے اعتماد کرنا چاہیے ان کے فیصلے تک سر جسٹس قادی فائز عیسی کی ایکسٹینشن کی خبریں گرم ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر ایسا فیصلہ کیا گیا تو کیا یہ ملک انصاف کے نظام کے لئے بہتر فیصلہ ہوگا دیکھیں میں تو کسی ایکسٹینشن کے بھی عقبے نہیں ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ اداروں میں اگر آپ ایکسٹینشن کے رولے میں پڑ جائیں تو اس کا مطلب ہے باقی ادارے پہ آپ اعتماد نہیں کرتے یہ کہاں کا انصاف ہے اور دیکھیں جہاں تک قاضی فائز عیسی صاحب کو میں جانتا ہوں ذاتی طور پہ اس طرح کی نہ کوئی ان کو کرنے والا ہوگا نہ وہ قبول کریں گے نہ ایسی کوئی بات ہے یہ پتہ نہیں کہاں سے لوگ بات اڑھا رہے ہیں اس طرح کی سر ویسے جس بھی سیاستدان سے میں نے آج تک ایکسٹینشن کے بارے میں پوچھا انہوں نے یہ ہی کہا کہ وہ حق میں نہیں ہے لیکن پھر بھی سیاستدان ہی اداروں میں لوگوں کو ایکسٹینشن دے دیتے نواز شیف نے میں ہمیشہ بات کرتا ہوں نواز شیف کے حوالے سے میں میرا قائد میں لیڈر مانتا ہوں نواز شیف کو جماعت مسلم ویگ نواز شیف صحیح منسلک ہے اور نواز شیف کو میں ہتمی فیصلہ نواز شیف نے کہ آپ نے ایکسٹینشن دی یہ مارے صاحب پھر دھوکہ ہو گیا اب آجائیں وہ جو بات آپ کر رہے ہیں میں میری خجہ آسف صاحب میرے بڑے بھائی ہیں اچھا میرا تلق رہا ہے وہ لگ بات ہے کہ کئی چیزوں پر مارا اختلاف رہتا ہے ان میں سے ایک ایکسٹینشن ایشو بھی تھا جنب باجوا کے حوالے سے میں اس وقت بھی کہتا تھا کہ نواز شیف کا حتمی فیصلہ نہیں ہے ایکسٹینشن دینا باجوا صاحب کو مگر اس وقت کیونکہ پارلیمانی لیڈر تھے خاجہ آسف صاحب انہوں نے کہا میری بات ہوئی کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑنا تھا یہ اختیار اس وقت پرائیم نسٹر عمران خان کا تھا ہمارے فیصلہ دینے یا نہ دینے کے باوجود بھی اگر وہ چاہتے تو مسلم لیگ کی حمایت نہ بھی ہوتی تو پھر بھی وہ دے سکتے تھے حمایت تھی تو تب بھی وہ فیصلہ کر سکتے تھے کہ میں نے ایکسٹینشن نہیں دینی لہٰذا یہ گناہ جو ہے یہ عمران خان کے ہی سر آپ پہلے بھی کہ چکے ہیں بہت بہت سارے تجزیہ کار کا بھی یہی پاکستان میں انیلیسز ہے کہ یہ اکومت مشکل سے وقت پورا کرے گی لیکن جس آپ دیکھا جائے ایکانومی کے جو حالات ہیں دن بعد دن ایکانومی گرتی جا رہی ہے اور نئے وزیر خزانہ نے بھی تین سال کے آئی ایم ایف کے اٹلیس تین سال کے پروگرام کی ڈیمانڈ کی ہے جس سے یہ واضح ہے کہ پاکستان میں آنے والے دنوں میں بہت زیادہ مہنگائی دیکھی جائے گی اور جسے دباؤ بڑھتا جائے گا اور اگر اس کے بعد دیکھا جائے تو پلٹیکل انسٹیبلیٹی پڑھتی جا رہی ہے اور کونسٹیوشنل کرائسز بھی عروج کو جا رہے ہیں اور دہشت گردی بھی بار بار سار اٹھا رہی ہے کل ہی ایک مشاہد حسین صاحب نے بتایا کہ ساڑھے نو سو کے قریب چائنیز انجینئرز اپنا کام بند کر کے بوریا بسرا پیک کر کے واپس جا رہے ہیں تو اس طرح آپ اس حالات میں مسلم لیگ نون کے مستقبل سیاسی طور پر کیا دیکھتے ہیں دیکھیں مسلم لیگ کا سیاسی مستقبل تو جڑا ہے پاکستان سے سب سے اور آپ جو وقت کی حکومت ہوگی اس کو نہیں صرف ٹھونس سکتے یہ سارا ملبا ہونا یہ چاہیے جو آج تک ہم نے نہیں کیا کسی حکومت نے نہیں کیا سب قصور وار ہیں اداروں میں بیٹھے لوگ بھی اترے ہی قصور وار ہیں کہ بھائی جو شخص جو بوتا ہے جو غلط ڈسین لیتا ہے جو غلط فیصلے کرتا ہے اس کا خمیازہ اس کو بھوکتنا چاہیے ہوتا یہ ہے کہ جب کسی ادارے میں بیٹھا شخص کوئی غلط ڈسین لیتا ہے کوئی غلط پالیسی بناتا ہے وہ چلا جاتا ہے مگر اس کے بعد آنے والے کو چاہیے کہ وہ چیزیں پبلک کرے اور اس کو کٹہرے میں لائے جو ریاستی مفاد کے فیصلے نہیں ہوئے ہوتے مگر ہم یہ کرتے ہیں وہ ادارے ہوں وہ سیاستدان ہوں وہ حکومت میں بیٹھے لوگ ہوں وہ صحافی ہوں ہم کہتے ہیں کہ ہم سال کے لیے آئے ہیں ہم پانچ سال کے لیے آئے ہیں ہم دو سال کے لیے آئے ہیں ہم اپنا وقت آرام سے گزاریں مشکلات کھڑی نہ کریں یہ برودی سرنگیں جو بچھا کے وہ لوگ گئے ہیں کہیں ان کو نکارہ بناتے ہم اپنے لیے خطرہ نہ پیدا کر لیں یہ کہیں سے شروع کرنا پڑے گا آپ کو یہ برودی سرنگیں جو معشت کے حوالے سے ہوں آپ کی تہذیب کے حوالے سے ہوں پاکستان کی سلامتی کے حوالے سے ہوں سفارتی برودی سرنگیں کیوں نہ ہوں یہ سب آپ کو پاکستان کے مفاد میں ان کو نکارہ بنانا پڑے گا بھلے آپ کی جان اس میں جاتی ہے چلی جائے اختیار اقتدار جاتا ہے صاف میں سیاسی حقوط عملی یا پلٹیکل سٹریٹیجی کو لے کر اختلافات دن با دن روز با روز سامنے آتے جا رہے ہیں اور یہ دن با دن اختلافات بڑھتے جا رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ الیکشن کے بعد سے پاکستان تحریک انصاف ہر میدان میں فیل ہوتی دکھائی دیتی ہے اور اگر آپ دوسری طرف دیکھیں تو مسلم لیق نون بے بھی حکومت لینے کے حوالے سے بہت سارے اختلافات موجود ہیں اور یہ اختلافات بھی دن با دن بڑھتے جا رہے ہیں تو ہم نے کوشش کی کہ آج انہی موضوعات پر نیا جعوید لطیف صاحب سے ان کی رائے لی جائے اور آپ تک پنچائیجے امید ہے کہ آپ اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں آج کے پروگرام میں اتنا ہی پھر ملیں گے انشاءاللہ